بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى بارک وسلم تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے پیارا مدنی فول چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کیسے ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم نیک عمل کریں برائی سے بچیں پر ہم ایسا کر نہیں پاتے لیکن ہم کر سکتے ہیں اور یہ کون کر سکتا ہے چلے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر ابھی تک میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ عمل وہ ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے واقعی سچی محبت ہو اور جو اللہ تعالیٰ سے صرف زبانی نہیں بلکہ عملی محبت بھی کرتا ہو اور اس کو قربِ الٰہ کا تلاش بھی ہو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے پختہ ارادہ ہونا چاہیے خالص نیت ہونی چاہیے اور بندے کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے یاد رکھیں اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو کام ہو گیا اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے اس بندے کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا جو کوشش نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں خالص نیت کریں اور بھرپور کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی تفعیق عطا فرمائے گا کبھی سوچا ہے کہ ہم یہ نیکی کیوں نہیں کر پاتے کیوں کہ ہم نے اپنی طاقتیں اور صلاحیتیں بیکار کاموں میں ضائع کر دی ہیں اپنے کاموں کی ترتیب بہترین بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے اور آپ اپنی عبادات اور معاملات کو بہترین طریقے سے سارا انجام دے سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عمل بھی مل رہا ہے اس پر عمل کی تفعیق عطا فرمائے اور جو علم ہمیں کہیں سے بھی مل رہا ہے اس علم پہ عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اس کو آگے فیلانے کی تفعیق عطا فرمائے کیونکہ یہ بھی صدقہ اجاریہ ہے نیک عمل کرنا نیک عمل کرنے کی کوشش اور نیت کرنا بھی ثواب ہے کیونکہ نیت ہی پہلی وہ سیڑھی ہے جو نیکی کی طرف بندے کو مائل کرتی ہے کہتے ہیں نا کہ پاک نیت جو ہے نا پاک نیت وہ بھی انسان کے روح کی پکیزگی کی زمانت ہوتی ہے تو اپنی نیتوں کو بندہ صاف اور ستھرہ رکھے پکیزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنا قرم فرما دیتا ہے اور اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے نیک عمل کرنے کی شیطان بھی کوشش کرتا ہے اس بندے سے دور بھاگنے کی جو مسلسل کوشش میں رہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا اللہ کے احکامات کو مانوں گا تو ایک دن شیطان بھی اس کی جان چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس سے بھاگ جاتا ہے تو کوشش کرنے چاہئے کہ اپنی نیت کو پاکیزہ رکھیں اور نیک عمل کی کوشش کریں پکہ ارادہ کرلیں روزہ رکھنا ہے بلکل اپنے اوپر اس کو لازم کریں اس چیز کو جب آپ یہ کوشش کریں پختہ ارادہ کریں نیت کریں گے تو اللہ تعالی آپ ضرور تفیق دے گا نیک عمل کرنے کی اور آپ نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ تحجت پڑھنا شروع کر دیں